اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شہنی لاس فود آج میں آپ کے ساتھ کڑھائی گوش کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور یہ کڑھائی گوش میں نے بکرے کے گوش سے بنایا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ مزیدار سا اور چٹ پٹا سا کڑھائی گوش ہم کیسے بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں کڑھائی گوش پکانا کڑھائی میں نے چولے پر رکھ دی ہے اور میں یہاں پہ half cup oil لے رہی ہوں اور quarter cup oil لے رہی ہوں یعنی total 3 quarter cup ہم نے oil لینا ہے الگ الگ اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح measurement کر سکیں اس کی accurate measurement آپ کو پتا چل جائے ٹھیک ہے تو یہ oil ہم پین میں ڈال رہے ہیں جیسے یہ oil گرم ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ہم پیاز شامل کریں گے اچھا یہاں میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاز لی ہے اس کو میں نے چوب کر لیا ہے ہمارے گھر میں کڑائی گوش جو ہے وہ گریوی والا پسند کیا جاتا ہے اس لیے میں نے پیاز بھی ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اگر آپ کو گریوی والا کڑائی گوش نہیں چاہیے تھوڑا بھنا بھنا سا ڈرائے کڑائی گوش چاہیے تو آپ پیاز والا سٹیپ اسکپ کر سکتے ہیں پیاز نہ ڈالیں آپ ٹھیک ہے آپ ڈاریک oil میں لہسنہ درک ڈال کے اور اپنا کڑائی گوش پکانا شروع کر سکتے ہیں خالی ٹیماتروں میں بھی پکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پیاز کو ہم نے یہاں پہ صرف لائٹ پنگ سا کرنا ہے فرائے کوئی کلر نہیں دینا نہ لائٹ براؤن کرنا ہے نہ ڈارک براؤن کرنا ہے بالکل لائٹ پنگ سا رکھیں گے ہم اس کو اچھا جب پیاز اس میں فرائے ہو رہی ہے اسی وقت میں یہاں پہ دو بڑے سائز کی میں نے ہری مرچے لی ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے ان ہری مرچوں میں تیزی نہیں ہوتی لیکن اس کی خوشبو اور فلیور بہت اچھا آتا ہے گڑائی گوش میں تو دیکھیں یہاں پہ پیاز جو ہے وہ بہت اچھے سے لائٹ پنگ ہو گئی ہے اس میں میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ ہے اور ایک ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ ہے یہ اس میں ڈال کے ہم اچھی طرح اس کو بھون لیں گے تاکہ لہسن ادرک کا کچھا پن ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح بھون گیا ہے لائسن ادرک اب میں یہاں پہ تین پاؤں میں نے بکرے کا گوش لیا ہے اور یہ مکس بوٹی ہے بکرے کی کوئی خاص حصے کا گوش نہیں لیا ہے میں نے اس میں چاپے بھی ہیں گردن کا گوش بھی ہے سینے کا گوش بھی ہے تو یہ سب مکس ہے اس کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ گوش کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں گوش کا کلر چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے ابھی پھونیں گے تاکہ گوش کی جو ہیک ہے وہ ختم ہو جائے لائسن ادرک حلدی کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ہمارا گوش پھون جائے اچھا اس وقت میں اب کوئی اور مسالہ اس میں شامل نہیں کروں گی اس کے اندر بس میں ایک کپ پانی ڈال کے اور اس کو گلنے کے لئے رکھ دوں گی یہ بکرے کا گوشت ہے اس لئے ہمیں پہلے اس کو گلانا پڑے گا بات میں ہم اس میں مسالہ جا شامل کریں گے اگر یہ مرگی کا ہوتا تو ہم سب کچھ ایک ساتھ ڈال کے اور اس کو پکا لیتے صحیح ہے تو ابھی میں اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے ڈھک کے پکا رہی ہوں اچھا جب تک گوشت کر رہا ہے میں نے یہاں ٹیمارٹر پہلے سے تھوڑا سا کام کر کے رکھا ہے ایک بوائل دے کے ٹیمارٹروں کو میں نے اس کا پانی پھیک دیا اور اس کا چھلکہ اتار لیا تھا بوائل کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے چھلکہ آرام سے اتار جاتا ہے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ایک بوائل میں ہی ٹیمارٹروں کا چھلکہ پھٹ جاتا ہے اور وہ آرام سے اتار جاتا ہے اس کو میں چھوڑے چھوڑے پیسیز میں کٹ لوں گی کچھ لوگ سابو ٹیمارٹر بھی ڈالتے ہیں اور بعد میں اس کے چھلکے اتارتے ہیں میں نے آسانی کے لئے پہلے سے یہ کام کر لیا ہے اس سے ہماری گریوی بہت اچھی بنے گی ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں گوشت کو گلتے گلتے اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو گیا ہے اور گوشت جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ گل گیا ہے پوری طرح نہیں گلانا ففٹی پرسنٹ اچھا یہاں میں ون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کو کوئی بھونہ نہیں ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئیں اب میں یہاں پہ ہاف کپ دہی ڈال رہی ہوں یہ گاڑا پھٹاوا دہی ہے اس سے گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور کھٹاز بھی آ جاتی ہے کڑائی گوش میں اور جو ٹیمارٹر میں نے کٹ کے رکھے تھے چھلکہ اتار کے یہ بھی میں اس میں ابھی شامل کر دوں گی ٹھیک ہے ٹیمارٹر کا چھلکہ اتارنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے اس کی گریوی بہت اچھی سی سمودھ سی بنتی ہے چھلکے مو میں نہیں آتے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو تقریبا ہاف کپ پانی ڈال کے یہ دہی والے کپ میں میں نے پانی لے لیا تھا تاکہ دہی بھی نکل جائے پوری تنا اور ہاف کپ میں نے اس میں پانی شامل کیا اس کو ڈھک کے ہم 20 منٹ کے لیے گلا لیں گے اچھا یہاں میرے پاس 1 ٹی سپون زیرہ ہے اور 1.5 ٹی سپون میں نے دھنیا لیا ہے سابت دھنیا اور اس کو اب میں بھون لوں گی ہلکا ہلکا سا خوشبو آنے تک لائٹ براؤن ہونے تک ہم نے کالا نہیں کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو اس کی خوشبو بہت اچھی آتی اکڑائی گوش میں اور اب میں اس کو ہاون دستے میں کوٹ رہی ہوں اس کو ہم نے دردرہ سا کوٹنا ہے بلکل باریک پورڈر نہیں بنانا یہ دیکھ لیں آپ بلکل دردرہ سا کوٹ لیا ہے میں نے اس کو اور اس کے اندر اب میں 1.5 ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر لے کے اس کے اندر میں وہ شامل کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس کو مکس کر لیں یہ ہم کڑائی گوش کے آخر میں ڈالیں گے ہم بھونتے وقت اس کو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اچھا یہاں دیکھیں دوستو یہ گوش ابھی گلہ نہیں ہے میں نے تھوڑی در بعد ہی بلکل دو تین منٹ بعد ہی کڑائی کھول کے دیکھی تھی اس میں ٹیمارٹرو کا اور دہی کا پانی نکل آیا ہے اس میں اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو تقریباً 20 منٹ لگیں گے یہ گل جائے گا اچھا یہاں دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور گوش بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے پانی ابھی اس میں تھوڑا موجود ہے میں نے اور اضافی پانی نہیں ڈالا تھا اب میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اس کی بوٹیاں دیکھیں کتنی اچھی نرم ہو گئی ہیں اچھا گوش جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے 20 منٹ گلایا تو آپ بھی 20 منٹ ہی گلائیں ہو سکتا ہے آپ کے بڑے جانور کا گوشت ہو تو آپ کو زیادہ ٹائم لگ جائے ٹھیک ہے تو آپ گوشت گلنے تک اس کو گلائیے گا صحیح اچھا آپ یہاں جتنا بچاوا پانی ہے اس کو میں تیز آنچ کر کے اور میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں تاکہ پانی خوشک ہو جائے اور اگر اس میں ٹیمارٹر آپ کو ثابت نظر آئیں بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو بھوننا ہے یہاں پہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور جو مسالہ میں نے بھون کے رکھا تھا اب یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی جیسی ہم اس کے اندر دھنیا اور زیرہ ڈالیں گے سالن میں سے آئل نکل آئے گا آئل اوپر آ جائے گا سارا کیونکہ دھنیا جو ہے وہ پانی اپنے اندر ایبزورپ کرتا ہے تو یہ دیکھیں روغن ہمارا فورا نکل آیا اس میں سے اب میں اس کے اندر یہ ادھرک کٹیو یہ میرے پاس لمبائی میں آدھا لیمو ہیں پانچ ہری مرچے ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس ٹائم پہ اس کی خوشب بہت اچھی آتی ہے لیمو آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کو لیمو ڈالنا ہے تو آپ ڈالیئے گا اگر آپ کو کھٹاس ویسی محسوس ہو رہی ہو کیونکہ ٹیمارٹر اور دائی ہم نے شامل کیا ہے تو آپ لیمو مڈ ڈالیئے گا اچھی طرح بھون لیا ہم نے اس کو میں پانچ منٹ اس کو دم پہ رکھوں گی اور پھر ڈش آؤٹ کرتے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے کڑائی گوش کو ڈش آؤٹ کر لیا ہر دھنیے سے میں نے اس کو گارنش کیا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت آسان طریقے سے ہمارا کڑائی گوش گھر میں تیار ہو گیا ہے صحیح تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بکرے کا یہ کڑائی گوش کیسا لگا اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو پلیس لائک کیجئے اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ میں اگلی بار بھی آپ کے سامنے اسی طرح کی مزیدار اور جھڑپرسی ریسیپیس لے کر آتی رہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ